بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ بعلاج سلطان آوان ویلاگ میں خوش آمدید ویورز آج آپ کو ہم شکرکندی کا بہترین طریقہ بتائیں گے اس کو بوائل کرنے کا ویورز اکثر ہم دیکھتے ہیں ہم شکرکندی بوائل کرتے ہیں تو اس کا یا تو وہ ذائقہ نہیں آتا یا وہ پھیکی پھیکی لگتی ہے تو ویورز آج ہم آپ کو اس کا بہترین طریقہ بتاتے ہیں یہ ویورز آپ دیکھ رہے ہیں شکرکندی ہم نے دھوک کے کڑاہی میں ڈال دی ہے اور ویورز اس میں اتنا ہی پانی ڈالیں گے کہ شکرکندی کا اپنا ذائقہ برقرار رہے تو ہم نے صرف اس ٹوٹل شکرکندی میں ایک باول پانی کا ڈالا ہے یہ دیکھ لیں پانی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے اس کے بعد ویورز ہم نے ایک یہ کپڑا لیا ہے یہ عام کپڑا ہے کچھن میں موجود ہوتا ہے ویورز یہ چپاتیوں کو ڈھانکنے میں یا کسی ٹرے کو ڈھانکنے میں کام آتا ہے تو ویورز یہ کپڑا ہم نے یہ جیسے گھر میں چاول کو دم دیا جاتا ہے چاول جب بکاتے ہیں تو اس کو دم دیا جاتا ہے تو اس ٹائپ پہ ہم نے جو ہے نا وہ ڈھکن پہ کپڑا لگا دیا ہے اور آگ ہم نے جلا دیا چولے میں تو یہ دیکھیں ویورز ویورز ابھی ہم ریتہ بناتے ہیں یہ دیکھیں دئی ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہم نے سبز مرچ کا پیسٹ بنایا ہے اس میں ہلکا سا دھنیاں ڈالا ہے تھوڑا سا پتینہ بھی ڈالا ہے تو یہ ویورز پیسٹ ہم نے بنا کے جسے چٹنی کہتے ہیں تو چٹنی ہم نے دھئی میں میکس کر لی ہے ادھر ہمارا ریتہ تیار ہو گیا ہے ادھر ہماری شکرکندی تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ویورز پانی بالکل نہ ہونے کے برابر تھا اور وہ ہی تھوڑا سا نیچے جو ہے نا ابھی بچا ہوا یہ دیکھیں ویورز بہت ہی پیاری اپنے ہی ذائقے میں شکرکندی تیار ہے یہ دیکھ لیں جیسے مرضی سے ابھی تو فل گرم ہے تو یہ ہم چھیل کے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ بھی کاٹ کے رکھی ہے